تو جیسا کہ لاسٹ اپیسوٹ میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ ماسک ووریر نے ہر طرف تباہی مچا دی تھی کسی بھی ووریر کا وہ لوگ بکشنے والے نہیں تھے جو بھی ان لوگوں کے سامنے عادہ تھا وہ اسے اڑا کر رکھ دیتے تھے ان لوگوں کی پاورز اتنی زیادہ خطرناک ہوتی ہے کہ وہ پانچوں ہی ایک ساتھ کمبائن ہو کر ان سارے ہی سولجرز کی بینٹ بجا رہے ہوتے ہیں یہاں تک کہ وہ لوگ جب انہیں ایک سیکریٹ سپیس کے اندر لے کر جاتے ہیں تو وہاں پر وہ لوگ انہیں چن چن کر مارنے کی کوشش کرتے ہیں مگر لنفی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک پلین بنا لیتا ہے اور ان لوگوں کا پلین سکسسفور ہو جاتا ہے وہ لوگ وہاں پر اتنے زیادہ بلاسٹ کرتے ہیں کہ ان سارے ہی ماسک ووریرز کو وہاں سے بھاگ کر اپنی جان بچانی پڑتی ہے مگر پھر وہ سارے کے سارے ماسک ووریرز پھر دوسری طرف جاتے ہیں جہاں پر کنگ شین اپنے دوستوں کے ساتھ موجود تھا وہ جان بچ کر ایک ناٹک کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ انہیں کسی طرح ماسک اترنے پر مجبور کر سکیں وہ ووریرز جب وہاں پر کچھ سولجرز کو مرتبے دیکھتا ہے تو وہ کنگ شین سے کہتا ہے کہ تم ایک نمبر کے ظالم ہو وہ اپنا ماسک اترنے ہی والا تھا مگلہ چانل سے وہاں پر ایک لڑکی آ جاتی ہے جو کہ اپنے ہیمر سے حملہ کرتی ہے یہ دیکھتے ہی کنگ شین فورن سے نیچے چلا جاتا ہے اور ایک اور ببل تھرو کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس ائر کے اندر اکسیجن اور نائٹروجن دونوں ہی موجود ہیں اگر ان دونوں کو ایک جگہ کمپریس کر دیا جائے تو یہ ایکسپلوڈ ہونے کے لیے پوری طرح سے تیار ہو جاتے ہیں انہیں پھٹنے کے لیے بس ایک چنگاری کی ضرورت ہوتی ہے یہ کہنے کے ساتھ وہ وہاں پر ایک اور زوردار بلاسپ کرتا ہے جس سے وہ ایک ماسک ووریئر کو وہاں سے دور اٹھا پھیکتا ہے اور اس ووریئر پر حملہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میری ایبلیٹی ہی یہی ہے کہ میں ایک لارجیریا میں جتنے لوگوں کو چاہوں مار سکتا ہوں تو اچانک سے ایک لڑکی پھر اس پر آ کر حملہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ایسی بات ہے تو پھر یہ ٹرائے کر کے دیکھو یہ کہتے ہی وہ اس پر اپنا ہی مردے مارتی ہے جس سے کنگ زوو بہت ہی مشکل سے خود کو بلوک کر پاتا ہے اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ سارے کے سارے ماسک ووریئر ایک جگہ آ کر جمع ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف کنگ شین وہ تھوڑا سا انجرڈ ہو گیا تھا مگر وہ ابھی بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا وہ ان لوگوں کی طرف سیدھا کھڑا ہو کر ہاپ سے اشارہ کرتا ہے تو وہ ماسک ووریئر کہتا ہے کہ اچھا تو تم اب بھی لڑنا چاہتے ہو مگر جیسے ایک کنگ زوو چھٹکی بجاتا ہے تو اچانک سے وہاں پہ سن ناٹا چھا جاتا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بہت سارے سولجرز بھاگتے ہوئے ان لوگوں کے چاروں طرف آ جاتے ہیں اور آتے ساتھ ہی کچھ سپیلز کاس کرتے ہیں جس کی مدد سے وہ ان لوگوں کے چاروں طرف بہت بڑی بڑی دیوانیں کھڑی کر دیتے ہیں جن کے اوپر بہتی نوکھیلے کانٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر اس بلڈنگ کے اوپر کھڑے ہوئے سولجرز اپنے اپنی مشین گنز بہار نکالتے ہیں اور اپنے ویپنز کے ساتھ جیسے ہی حملہ کرنا شروع کرتے ہیں تو کنگ زوو ایک ہی جگہ کھڑا رہتا ہے اور ایک ایکشن کے ساتھ ان لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے مگر دوسری طرف وہ ماسک ووریئر بھی کم نہیں تھے وہ لوگ فوراں سے اپنے چاروں طرف ایک بیریئر بنا لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سارے کی ساری بلڈنگ کو بہت ہی آسانی سے بلوک کر رہے تھے اور دوسری طرف کنگ زوو وہاں سے چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگ اس فائٹ کو انجوئے کرو اور وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ جب تک یہ لوگ اپنا ماسک نہیں اتار لیتے تب تک انہیں گولیوں سے چھل لی کر دو مگر دوسری طرف پھر وہ ماسک ووریئر کہتے ہیں کہ ان ساری بولیٹس کو سمحال پانا بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے کیونکہ اس لڑکے نے یہاں پہ بہت زیادہ سولجرز کو اکھٹا کر دیا ہے سچ میں یہ ایک بہت بڑا ٹھیک ہے اور وہ لڑکے بھی کہتی ہیں کہ یہ لڑکا سچ میں بہت ہی خطرناک ہے اس نے اتنی جلدی اتنی زیادہ لوگوں کو اکھٹا کر لیا ہے مگر پھر دوسرا ووریئر پھر اپنے کیپٹن سے کہتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کو بھی ایکشن لینا چاہیے مگر ابھی تک وہ کیپٹن بالکل چپ چپ کھڑا ہوا تھا اور دوسری طرف ہم لوگ کنگ شین کو دیکھتے ہیں وہ اوپر سے آ کر راکٹ لانگ چرسی تو بہت بڑی بڑی راکٹ فائر کرتا ہے جو کہ اس بیریئر سے جا کر ٹکرا جاتے ہیں اور وہ ماس ووریئر کہتا ہے کہ کیپٹن آپ یہاں پہ کتنی دیر تک ایسے ہی کھڑے رہیں گے ہم لوگ اسی اور زیادہ دیر تک ہولڈ نہیں کر پائیں گے یہ کہنے کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ وہ کیپٹن فورن سے اپنی سوٹ باہر نکلتا ہے جس سے ایک اوراں باہر نکلتا ہے وہ اوراں ہر جگہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے اور جہاں جہاں وہ جا کر کسی کو بھی ہٹ کرتا ہے تو وہ فریز ہو جاتا ہے اور وہ اوراں جیسے ہی لنفی سے ٹکراتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ چلو اب اصل گیم شروع ہونے والی ہے کیونکہ گوڈ ایجنٹ نے اپنا فسٹ موو چل لیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیپٹن جیسے ہی اپنے پیر آگے بڑھاتا ہے تو وہ پیر بہت ہی زیادہ ہیوی معلوم ہو رہے تھے اور جیسے ہی وہ کیپٹن اپنی سوٹ نکالتا ہے تو ہمیں دکھا جاتا ہے وہ ایک ہی سیکنڈ میں بہت ساری سپلیش اٹیک کر دیتا ہے اور اپنی سوٹ جیسے ہی واپس رکھتا ہے تو وہ سارے کے سارے لوگ انفریز ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے سپلیش اٹیک ہر طرف سارے کی ساری بولیٹس کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں یہاں تک کہ وہ بولیٹس کے ساتھ ساتھ پوری کی پوری بلڈنگز کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس بلڈنگ کے نیچے ہی دب کر ختم ہو جاتے ہیں یہ دیکھ کر کنگشن کے بھی ہون شوٹ جاتے ہیں اور دوسری طرف ڈورمیٹری بلڈنگ پوری طرح سے ہلنے لگتی ہے اور وہاں پہ بیٹے ہوئے کچھ سولجر ساری سیچویشن کو مانیٹر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نئے سولجر تو بہت ہی تیزی کے ساتھ ایلیمنیٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سو میمبرز میں سے صرف کچھ ہی میمبرز باقی رہ گئے تھے اور اس طرف لنفی اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ چلو اب ہماری باری ہے اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے ساو یون کو وہ اس اٹیک میں بچ گیا تھا اور وہ ایک جگہ بیٹھ کر اپنے سامنے موجود اس ماس بوریئر سے کہتا ہے کہ میں لڑنا نہیں چاہتا اسی لیے مجھے ایلیمنیٹ کر دو یہ سن کر وہ ماس بوریئر بھی حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم بچنا نہیں چاہتے نہ ہی تم لڑنا چاہتے ہو تو ساو یون کے تحقے نہیں میں نہیں لڑنا چاہتا کیونکہ تم لوگ میرے وار کو برداشت نہیں کر پاؤگے میں کسی کو ہٹ نہیں کرنا چاہتا نہ ہی میں کسی کو مارنا چاہتا ہوں اتنا کہنے کے بعد ہمیں گولڈن برڈ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ آخر ایک جگہ پھٹ جاتا ہے اور پھر وہاں پر کنگ شین کی بھی انٹری ہوتی ہے اور دوسری طرف ہمیں ہی ہیڈ کوارٹر میں دکھایا جاتا ہے کہ صرف پانچ ہی ووریئر تھے جو کہ باقی رہ گئے تھے اب مقابلہ برابری کا ہونے والا تھا کیونکہ وہ ماسک ووریئر بھی پانچ تھے اور اس طرف بھی پانچ لوگ ہی باقی بچے تھے اور اب کنگ شین ایک ماسک ووریئر کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور دوسری طرف ہمیں ان کے کیپٹن کو دکھایا جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے آسمان میں ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوا ہے جس کے بعد اس کی نظر بھی لنفی پر پڑ جاتی ہے اور اب لنفی ورسز کیپٹن مقابلہ شروع ہونے والا ہے اور اس طرف ایک ماسک ووریئر کہتا ہے کہ اس مرتبہ نیو بیچ میں نئے سولجرز تو بہت زیادہ ایروگنٹ آئے ہیں وہ ساو یون کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ تم ایلیمنیٹ ہونا چاہتے ہونا ٹھیک ہے تو پھر میں تمہاری یہ قویش پوری کر دیتا ہوں اس سے پہلے کہ وہ اسے ایلیمنیٹ کرتا اچانک سے وہاں پر جیسمن آتی ہے اور وہ بہت ہی تیزی کے ساتھ اس ماس ووریئر پر حملہ کر کے اسے پیچھے ہٹا دیتی ہے یہ دیکھ کر ساو یون ہیران ہو جاتا ہے اور پھر اتنے میں اس کے پیچھے لنفی آتا ہے اور اسے وہاں سے لے جانے کی کوشش کرتا ہے مگر ساو یون اس کی بات نہیں مانتا ہے اتنے میں گولڈن روپ اسے آ کر پکڑ لیتی ہے اور پھر بائیلی کہتا ہے کہ لنفی وہاں دیکھو ان کا کیپٹن آ رہا ہے یہ دیکھتے ہی لنفی کہتا ہے کہ تم اسے لے کر یہاں سے کہیں اور چلے جاؤ اس بندے کو میں خود ہی ہنڈل کرتا ہوں تو پھر بائیلی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو یہ کہنے کے بعد ہمیں اس کے شوز کو دکھایا جاتا ہے اس کے شوز نورمل شوز نہیں ہوتے وہ بہت ہی سپیڈ کے ساتھ وہاں سے بھاگتے بھی ساو یون کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور دوسری طرف ہمیں دکھا جاتا ہے جیسمین ابھی بھی اس ماسک ووریئر پر سورس کے ساتھ حملہ کیے جا رہے ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ماسک ووریئر اسے بہت ہی مشکل سے بلوک کر پا رہا تھا اور جیسے ہی جیسمین اس پر اٹیک کرنے کے لئے بہت قریب پہنچ جاتی ہے تو وہ لڑکا پھر اپنی ریورسل ٹیکنک کو یوز کر کے جیسمین کو پیچھے دکھیل دیتا ہے اور اتنے میں پھر وہاں پر اسی ماسک گرل کے انٹری ہوتی ہے اور وہ آتے ساتھ ہی اپنے ہیمر کے ساتھ حملہ کرتی ہوئے کہتی ہے کہ اس سے دور ہٹو وہ جیسمین کو پیچھے دکھیل دیتی ہے اور پھر اس ماسک ووریئر سے کہتی ہے کہ چلو تم یہاں سے چلے جاؤ دیکھتی ہوں کہ یہ مجھے کیسے ہنڈل کرتی ہے اور اس طرح ساو یون وہ بائیلی سے کہتا ہے کہ ابھی تم نے ایک لڑکی کا نام پکا رہا تھا کیا اس کا نام تم مجھے دوبارہ بتا سکتے ہو اتنے میں بائیلی کو سامنے ایک ووریئر نظر آتا ہے تو وہ فوراں سے اس سے بچتے ہوئے ایک او ڈائریکشن کی طرف بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور ساو یون کہتا ہے کہ کیا اس لڑکی کا نام تم نے جھولی کہا تھا مگر بائیلی کے تاہکی ہمارے پاس صرف ایک ٹاسک ہے اور ہمیں یہاں سے بھاگنا ہے اتنے میں اچانک وہ ووریئر ایک پورٹل کے ذریعے وہاں پہ پہنچتے ہی اس پہ حملہ کر دیتا ہے مگر بائیلی کے چاروں طرف ایک شیلڈ ہوتی ہے جو کہ اس وڈ کو بلکل توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے اور بائیلی ایسے بیہیو کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے اس اٹیک سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا وہ ابھی بی ساو یون سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں بتایا ہنینا ہمارے پاس ایک ٹاسک ہے ہمیں یہاں سے نکلنا ہے تمہیں میری بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی اور پھر وہ اس ماس بوریئر سے کہتا ہے کہ تمہیں کہہ لگتا ہے کہ تم اس شیلڈ کو توڑ پاؤ گے یہاں ہمیں پتا جلتا ہے کہ دنیا کی سب سے مہنگی شیلڈ اس لڑکے نے اپنے گلے میں اس ٹریجر کے ذریعے پہنی ہوئی ہوتی ہے یہ دیکھ کر وہ ماس بوریئر بھی اپنی سوٹ کو پھینک دیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہیں اچانک پھر بائیلی اپنے دونوں طرف سے تو بڑی بڑی فورمیشن ڈسک کرتا ہے یہ دونوں سپریچول ڈسک بھی بہت ہی زیادہ مہنگی ہوتی ہیں بائیلی جیسے ان ڈسک کے ذریعے اس پہ حملہ کرتا ہے تو وہ بوریئر بڑی مشکل کے ساتھ اپنی جان بچاتا ہے اس کے پاس یہ پاورز دیکھنے کے بعد ساو یون اس سے کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ شاید تمہارے پاس دھیر سارے پیسے ہیں مگر پھر بائیلی اس سے کہتا ہے کہ اگر تم میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو نہ دو مگر پر مجھے ڈسٹریکٹ مت کرو وہ ان رسیوں کو کھول دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ان رسیوں سے باہر مت جانا جب تک تم اس کے اندر ہو تمہیں کوئی ہرٹ نہیں کر سکتا ان رسیوں کے آس پاس بھی ایک بیریئر ہوتا ہے جو کہ کافی مہنگا تھا اور دوسری طرح پھر بائیلی ایک چھوٹا سا چشمہ باہر نکالتا ہے جو کہ صرف ایک آنکھ کے لئے تھا وہ اسے پہنتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کے ذریعے میں کسی بھی طرح کے الیوشن کو توڑ سکتا ہوں وہ جیسے اسے پہنتا ہے تو وہ ماسک بوریئر اسے دکھائی دینے لگتا ہے جو کہ انویزیبل ٹیکنک کو یوز کر رہا تھا یہ دیکھتے ہی پھر بائیلی اپنی فورمیشن ڈسک کے ذریعے اس پر عملہ کرنا شروع کر دیتا ہے اس لڑکے کے لئے ان فورمیشن ڈسک کو ہنڈل کر پانا بہت ہی ساتھ مشکل ہوتا جا رہا تھا اور وہ بائیلی کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر یہ لڑکا ہے کون اور اس کے پاس اتنے سارے ٹریجرز کہاں سے آئے ہیں اور دوسری طرف ساو یون ابھی بھی کہتا ہے کہ تم نے اس لڑکی کا نام نہیں بتایا مگر پھر بائیلی اسے اگنور کرتے ہوئے بہت ہی تیزی سے اس ماس بوریئر کی طرف جاتے ہوئے کہتا ہے کہ چلو آؤ میں تمہیں اپنے گولڈن ٹریجرز کے درشن کراتا ہوں مگر اس طرح پھر اچانک ساو یون کو اپنے ماسٹر کی بات یاد آتی ہے ماسٹر نے اس سے کہا تھا کہ تمہیں چینگنان سٹی میں جانا ہے اور وہاں پہ جا کر ایک نوبل لڑکے کو ڈھونڈنا ہے اور پھر ساو یون کو یاد آتا ہے کہ وہ نوبل لڑکا تو وہی ہے جس نے کچھ دیر پیرے اسے بچانے کی کوشش کی تھی اور ہمیں یہاں پہ پتا چلتا ہے کہ ساو یون لنفی کے بارے میں پہلے سے ہی بہت کچھ جانتا ہے اور وہ یہاں پہ لنفی کے پاس اسی لیے آیا ہے کیونکہ وہ لنفی سے کسی طرح کی کوئی مدد چاہتا ہے جس کے بعد وہ لنفی کی طرف جانے کے لیے ان روپ سے نکل کر باہر چلا آتا ہے اور اور انسی اپنی اسی سوٹ کو آ کر اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں پہ موجود سب لوگ مجھے بربادی کا ذمہ دار ٹھیرائیں گے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ گولڈن برڈ ساو یون کی طرف آتا ہے اور اس کے اندر سے پھر بائلے کی آواز سنائی دیتی ہے وہ ساو یون سے کہتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو تم کہاں جا رہے ہو تو ساو یون کہتا ہے کہ میں اپنا بیڈ امپریشن چینج کرنے جا رہا ہوں اور پھر ہمیں اس کے پاسٹ میں دکھایا جاتا ہے کہ جب وہ ایک سولجر سے ملا تھا تو اسے اس سولجر نے بتایا تھا کہ ہم لوگ تمہاری پاورز کو ریسٹریکٹڈ کر رہے ہیں اور اگر کیپ میں تمہاری یہ پاورز آفٹ آف کنٹرول ہو گئی تو پھر ہم لوگ فورن سے تمہاری ان پاورز کو کنٹرول کرنے کے لیے دور کلوز کر دیں گے اور پھر ہمیں ایک اور سولجر کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنی سسٹر سے کہتا ہے کہ سسٹر کینگوی تم بہت زور سے کیک مارتی ہو مگر جب وہ اپنے پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو اسے ساو یون دکھائی دیتا ہے اسے دیکھ کر وہ ماس بوریئر کہتا ہے کہ کیوں اب تمہارا کیا موڈ ہے کیا تم اب بھی الیمنیٹ ہونا چاہتے ہو یا پھر تم ابھی سوٹ نکال کر میرا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو ساو یون اس سے کہتا ہے کہ مجھے اپنے کیپٹن کے پاس لے کر جاؤ میں جانتا ہوں کہ تم لوگوں میں سب سے پاورفل وہی ہے تم سب سے لاسٹ میں آتے ہونا مگر وہ ماس بوریئر کہتا ہے کہ فیلحال تو تمہارا اپوننٹ میں ہوں مگر دوسی طرف ساو یون اس سے کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ میں اپنا ڈیوائن سترہ ریڈ کروں تمہارے پاس موقع ہے تم یہاں سے بھاگ کر دور چلے جاؤ مگر دوسی طرف وہ ماس بوریئر جیسے ایک قریب آرہ ہوتا ہے تو اچھا نکہ اس کا پیر کسی چیز سے ٹکراتا ہے اور ایک زوردار بلاس ہوتا ہے جس کی وجہ سے بہت ساری آگ پھیل جاتی ہے مگر وہ ووریئر اپنی وائٹ ٹیکنک کی مدد سے اس ساری آگ کو پوٹل کے اندر ڈال دیتا ہے مگر اتنے میں وہاں پر کنگ شین آ کر اسے ایک زوردار پنچ مارنے کی کوشش کرتا ہے پر وہ لڑکا اس پنچ کو بلوک کرتے بھی کنگ شین پر ہی پلٹ وار کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر اس کے چار طرف بھی ایک بیریئر ہوتا ہے وہ دونوں ہی ایک دوسرے پر حملہ کر کے ایک دوسرے کو پیچھے دا کھیل دیتے ہیں مگر کنگ شین اس لڑکے سے کہتا ہے کہ اگر تم میرے ساتھ اکیلے فائٹ کروگے تو یقین جانوں میں مار مار کر تمہاری حالت خراب کر دوں گا اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے لینفی اور کیپٹن کو کیپٹن لینفی کو دیکھتے ہی کہتا ہے کہ گوڈ ایجنٹ میں تو تمہارا کافی ٹائم سے انتظار کر رہا تھا مگر لینفی کہتا ہے کہ میں ایک نیو سولجر ہوں کیا تم ابھی بھی میرے اگینسٹ کو چیٹنگ موو یوز کرنے والے ہو کیونکہ میں تو تمہارے اگینسٹ اپنا ویپن یوز کروں گا دوسری طرف وہ کیپٹن اس سے کہتا ہے کہ تم میرے اٹیک کو چیٹنگ کیسے کہہ سکتے ہو یہ میرا اپنا سوڈ اٹیک ہے مگر دوسری طرف لینفی اس سے کہتا ہے کہ بہت ہی شرم کی بات ہے تو کیپٹن کہتا ہے کہ اس کمپلیمنٹ کے لئے شکریہ تو لینفی فورن سے اپنی سوڈ نکالتا ہی بلکل اس کے اوپر آ جاتا ہے جس پر وہ کیپٹن کہتا ہے کہ یہ میرے ٹائم کو منیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور دوسری طرف سے یہ اپنی سوڈ کے ساتھ میرے اوپر اٹیک بھی کر رہا ہے اس کے اندر دو الگ الگ ایبیلیٹیز ہیں یہ کہنے کے ساتھ وہ فورن سے اپنی سوڈ کے ساتھ ایک زور دار اٹیک کرتا ہے اور پھر ہمیں لینفی کے پاسٹ میں دکھایا جاتا ہے بائلنگ نے انہیں بتایا تھا کہ اس کیپٹن کے پاس ٹائم کو کنٹرول کرنے کی پاور ہے اس کے پاس جو بلک سوڈ ہے وہ اس کے ذریعے کسی بھی چیز کو ڈسٹروائے کر کے رکھ سکتا ہے یہ دیکھ کر لینفی کہتا ہے کہ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ اس نے چیٹنگ کی ہے اور پھر بائلنگ نے انہیں یہ بھی بتایا تھا اس کے پاس جو یہ بلک سوڈ ہے یہ اصل میں ڈیپ ابیس سے آئی ہے یہ اس کے ذریعے ٹائم کو بہت ہی آسانی سے کنٹرول کرتا ہے اور پھر اپنی انرجی اپنی سوڈ کے ذریعے ٹرانسفر کرتے ہوئے کسی بھی چیز کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے اگر ہم لوگوں نے اس کا سامنا کرنے کی کوشش کی تو یہ ایک ہی اٹیک میں ہمیں بھی ختم کر دے گا کیونکہ اگر ٹائم رک جائے گا تو پھر ہمیں کچھ بھی پتا نہیں چلے گا ہم لوگوں پر کس طرف سے کون سا حملہ ہوا ہے یہ سننے کے بعد ہم لوگ پریزنٹ سین میں آتے ہیں اور پھر لنفی تیزی سے اس کی طرف جا رہا ہوتا ہے یہ دیکھتے ہی وہ ماس مین پھر سے اپنی سوڈ کو یوز کرتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ ایک ساتھ بہت ساری سپلیج اٹیک کرتا ہے مگر پھر لنفی بھی اپنی انجل پاور کو یوز کرتے ہوئے اس کی ٹائم کنٹرول ٹیکنک کو بھی ڈیفیٹ کر دیتا ہے اور اس کے سوڈ اٹیک سے بھی خود کو بچاتے ہوئے تیزی سے اس کی طرف آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ شاید میری منٹل سٹریند وہ اس کے اٹیک کو ڈوج کرنے کے لیے کافی نہیں ہوں گی مگر میں فیلال اس کی ٹائم کنٹرول ٹیکنک سے تو بہت ہی آسانی سے خود کو نکال سکتا ہوں مگر اس کی سپیڈ اور ٹیکنک کو دیکھتے ہوئے وہ کیپٹن بھی حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں ایک موٹرل ہو تمہارے پاس اتنی زیادہ سپیڈ اور اسی ٹیکنک کیسے آگئی مگر لنفی اس سے کہتا ہے کہ جب سے میں گوڈ انجل بنا ہوں تب سے میں بالکل بھی نورمل نہیں رہا تو وہ ماسک مین کہتا ہے کہ ہاں تم نے صحیح کہا پر میرا نیکس سوڈ موب آ رہا ہے یہ کہتے ہی وہ جیسے ہی سوڈ اٹیک کرتا ہے تو لنفی اپنی سوڈ کے ساتھ اس کے اٹیک کو وہیں پہلی روک دیتا ہے اور وہ دونوں ہی اپنا پورا زور لگا رہا ہوتے ہیں اور وہ ماسک مین کہتا ہے کہ میری تھوڈس وہ یونیورسل ہیں اور یہ پورا کا پورا ورلڈ میرے مائنڈ میں ایک جگہ موجود ہے یہ کے لئے کے بعد وہ دونوں ہی ایک دوسرے پر ایک کے بعد ایک اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں لنفی اسے بلکل برابر کی ٹک کر دی رہا ہوتا ہے اس کی سپیڈ بھی بہت زیادہ فاسٹ تھی اور دوسری طرف ہمیں بائلی کو دکھایا جاتا ہے اس نے لنفی کو بتایا تھا کہ اس تلسپ مان کو بس تم نے کسی طرح اس کی سوڈ کے ساتھ اٹیج کرنا ہے یہ اس کی سوڈ پاور کو سیل کر دے گی اور وہ سوڈ پھر اورڈنری سوڈ بن جائے گی اور اس طرف لنفی اس کی سوڈ کو بہت ہی آسانی سے ڈوج کر پا رہا تھا اور میں اس کے ساتھ ایک بونگی گیم کھیلا کرتا تھا جس کے ذریعے میں کسی بھی چیز کو کاٹ دیتا تھا مگر بعد میں ہماری فیملی نے یہ سوڈ اس ووریر کو گفٹ کر دی تھی یہ سننے کے بعد پھر جیسمنن سے کہتی ہے کہ تم نے اپنا نام کیا بات آیا تھا میں تمہارا نام بھول گئی ہوں یہ سن کر بائلی کے دل میں لڈو پھوٹنے لگتے ہیں کیونکہ وہ جیسمنن کو ویسے ہی بہت زیادہ پسند کرتا تھا مگر کیونکہ اب جیسمن اس پر انٹرسٹ لینے لگی تھی تو وہ بہت زیادہ خوش ہونے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنا انٹرڈکشن کھلاتا ہوں تم دھیان سے سننا میرا نام بائلی ٹومنگ ہے یہ سنتے ہی وہ لڑکی کہتی ہے کہ بائلی میں نے سنا ہے کہ بائلی فیملی وہ بہت زیادہ امیر ہے اور جنگوو میوزیم وہ بھی تمہارا ہی ہے نا یہ سن کر بائلی ہسنے لگتا ہے اور پھر بتاتا ہے کہ میں بس ایک اورڈنری لڑکا ہوں اور میری فیملی بھی بالکل اورڈنری ہے اس کی باتیں سننے کے بعد جیسمن کو اس سے نفرت ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے سب سے زیادہ اگر کسی سے نفرت ہے تو وہ امیر لڑکوں سے ہے کیونکہ لڑکے جتنے زیادہ امیر ہوتے ہیں وہ اتنے ہی زیادہ عجیب ہوتے ہیں جس کے بعد دوسری طرف ہمیں ایک ٹورنیڈو اور بہت سارے سپلیش اٹیک دکھائی دیتے ہیں اور اتنے میں وہ ووریئر بھی وہاں پر آ کر پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ گولڈن بوئے تو سچ میں کافی خطرناک ہے مجھے اسے پکڑنا ہی ہوگا مگر اچانک سے وہاں پر ایک گولڈن برڈ آ کر پھٹتا ہے جس سے وہ ووریئر وہاں سے دور چلا جاتا ہے مگر دیکھتے ہی دیکھتے اچانک اس کے چاروں طرف بہت سارے گولڈن برڈ آ جاتے ہیں اور وہ لڑکا کہتا ہے کہ یہ لڑکا نورمل نہیں یہ ایک ٹائکون ہے کیونکہ ان گولڈن ہمینگ برڈ کی پرائس ایک لاکھ کے برابر ہے اور اس لڑکے کے پاس تو ایسے دھیر سارے برڈ سے ہیں اور یہ لڑکا یہاں پہ آرمی میں کیا کر رہا ہے وہ اس لڑکے سے کہتا ہے کہ سنو تم لڑتا ہے کہ شاید تم کوئی ہائی کلاس کے جنگ لڑکے ہو مگر پھر سے بائیلے کہتا ہے کہ نہیں میں ایک اوڈنری فیملی کا ایک اوڈنری لڑکا ہوں دوبارہ مجھے امیر مت کہنا یہ سنتے ہی وہ ماسٹ ووریئر گائب ہو کر فوراں سے اس کے پاس آ جاتا ہے اور اس پر اپنی ٹائف کے ساتھ حملہ کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ اچھاک ایک ہامنگ برڈ آ کر اسے پکڑتے ہی اوپر لے جاتا ہے اور پھر بائیلی اس سے کھیتا ہے کہ میں ابھی بالکل ینگ ہوں تم میرے بارے میں ایسا کیوں سوچ رہے ہو جس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ لنفی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر جب پلیننگ کر رہا تھا تو وہ ان لوگوں کو کھیتا ہے کہ بائیلی تم میرے ساتھ رہینا اور دوسری طرف وہ جیسمن سے کھیتا ہے کہ تم فیلال اس ریسٹریکٹڈ ایریا میں چلے جانا یہاں پر شاو یانشی ہوگا تم اس کے ساتھ کچھ دیر کے لیے ٹائم پاس کر سکی ہو یہ کہنے کے بعد ہم لوگ پھر سے پریزنٹ میں آتے ہیں اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک گولڈن برڈ اچانک سے شاو یانشی کو آ کر ہٹ کرتا ہے اور دوسری طرف ہمیں جیسمن کو دکھایا جاتا ہے وہ ابھی بھی اسی لڑکی کے ساتھ لڑ رہا ہوتی ہے کہ اچانک شاو یانشی بھاگتے ہوئے ان کی طرف آ رہا ہوتا ہے یہ دیکھتے ہی وہ دونوں ہی لڑکیاں اوپر چلی جاتی ہیں اور ان سے کہتی ہے کہ تم لوگ کہیں اور جا کر کیوں نہیں لڑتے تو بائیلی یانشی کا پیشہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سوری سوری میں کہیں جا رہا ہوں اتنے میں اچانک اس ماس گرل کے اٹیک کی وجہ سے جیسمن کے چیرے پر ہلکا سا کٹ لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے اسے غصہ آ جاتا ہے اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ لنفی نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ وہ اتنی سٹرونگ ہے کہ وہ ماس بوریرز میں سے کسی کے ساتھ بھی فائٹ کر سکتی ہے یہ کہنے کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جیسمن بہتی غصے کے ساتھ ایک بہتی پاوفل سوڈ اٹیک کر دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس بلڈنگ میں ایک بہت باری درار پیدا کر دیتی ہے اور اس لڑکی نے بہتی مشکل سے جیسمن کے اٹیک کو روک لیا تھا وہ جیسمن سے کہتی ہے کہ لیٹل سسٹر تم تو اب مجھے اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ لگنے لگی ہو اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے اسی پورٹل بوئے کو جو کہ پورٹلز کریٹ کرتے ہوئے کنگ شین پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اچانک سے کنگ شین کا ایک بلاسٹ آ کر وہاں پہ ہٹ کر جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ماسک بوریئر وہاں سے دور جا گرتا ہے مگر اس مرتبہ وہ ماسک بوریئر بھی غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کنگ شین اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا پالا کس سے پڑا ہے یہ کہنے کے ساتھ وہ اس کے چار طرف بہت سارے پورٹلز کر دیتا ہے ان پورٹلز کے اندر سے بہت ساری سوٹس باہر نکلنے لگتی ہیں تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کنگ شین اپنے چار طرف ایک بہت بڑا بیریئر کر دیتا ہے اور پھر اس ووریئر سے کہتا ہے کہ مجھے پتہ دا کہ تم بلکل بیکار سے ہو مجھے تم سے فائٹ کرنے کے بجائے وانگ میان سے فائٹ کرنی چاہیے تھی اور پھر ہمیں پاسٹ میں لنفی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ سب لوگوں کو بتا رہا تھا وانگ میان وہ ان فائٹرز میں سے سب سے زیادہ خطرناک فائٹ لڑ سکتا ہے جس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ ماسک ووریئر فورن سے ساو یون کے سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا تو تم نے تیک کر لیا نا تم نے ایلیمنیٹ ہونا ہے کیونکہ میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا مگر ساو یون کہتا ہے کہ میں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے یہ کہتے ہی وہ سوٹ کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ ماسک ووریئر بھی سمجھ جاتا ہے وہ سارے ڈیمن ہینڈز ساو یون کو کور کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ساو یون پوری طرح سے ایک ڈیمن میں ٹرانسفرم ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر وہ ماسک ووریئر بھی حیران ہو جاتا ہے کیونکہ ساو یون ایک بلیک ڈیمن کنگ میں ٹرانسفرم ہو گیا تھا بلیک ڈیمن کنگ میں ٹرانسفرم ہونے کے بعد اس کی پاور اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ وہ ماسک ووریئر بھی کپ کپ آنے لگتا ہے ساو یون ہستے وی اس پر جیسے ہی وار کرتا ہے تو وہ اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے مگر اس کے باوجود وہ دور ایک دیوار پر جا لگتا ہے جس کے بعد وہ اس کی پاورز کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر یہ کیا بلا ہے لنفی اور وہ کیپٹن دونوں ہی بلیک ڈیمن کنگ کی انرجی کو فیل کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو فوربیڈن زونڈ ٹری ون ہے جو کہ گوٹس کو بھی ڈسٹروئ کر سکتا ہے گوٹس کے بعد یہ سب ہی لیونگ بینگز میں سب سے زیادہ طاقتور ہے اس کی پاور کو سب لوگ فیل کرتے ہیں اور وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ساو یون ہے اور کنگ شن کہتا ہے کہ لوگ مر گئے یہ سب کا صفایہ کر دے گا اور دوسری طرف ہیڈ کارٹر میں بیٹے ہوئے سارے لوگ جب یہ سب کچھ دیکھتے ہیں تو ان کی بھی ٹانگیں کامپنے لگتی ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں لگ رہا پچھلے دو سالوں میں ہمارے مسٹریریس ہیرو وہ ایک کے بعد ایک ظاہر ہونا شروع ہو رہے ہیں اس طرح ہم لوگ اب اور بھی زیادہ سٹرونگ بن جائیں گے اور اب بہت جلد آوٹر گوٹس کے ساتھ ہماری جنگ بھی شروع ہو جائے گی اور پھر اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ ماس گرل جیسے ہی جیسمن پر حملہ کرتی ہے تو اسے لگا کہ شاید اس نے جیسمن کا کام تمام کر دیا ہے وہ جیسے ہی اپنا ہیمر اٹھاتی ہے تو اس ہیمر کے اوپر جیسمن موجود ہوتی ہے جو کہ اپنی انرجی اس ہیمر کے ذریعے اس لڑکی تک ٹراسفر کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ لڑکی جیسمن کو اپنے ہیمر کے ذریعے اٹھا کر دور پھیکنے کی کوشش کرتی ہے مگر دوسری طرف جیسمن ہوا میں اوپر جاتے ہی اپنی ٹائگر ٹورنیڈو ٹیکنک کو یوز کر دیتی ہے اور دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ پورٹل بوئی ابھی بہت سارے پورٹلز کر رہا تھا مگر کنگ شین کے پاس اس کے ہر ایک اٹھیک کا جواب پہلے سے ہی موجود تھا جس کی وجہ سے وہ اسے بڑی طرح سے پچھار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم ابھی بھی اپنے پاسٹ کو لے کر خود کو ہیرو سمجھ رہے ہو تو تم بھولو مت کہ ہم لوگ تمہارا فیوچر ہے یہ کہتے ہوئے وہ اس پر گریوٹی پریشر سے حملہ کرتا ہے مگر وہ پورٹل بوئی ایک پورٹل کرتے ہی وہاں سے غائب ہو کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے اور وہاں پر پھر کنگ شین کو ایک ساتھ بہت سارے پورٹلز دکھائی دیتے ہیں تو کنگ شین اس لڑکے کو پکڑنے کے لیے اپنی ایک سولڈ رنگ کا استعمال کرتا ہے جس سے وہ وہاں پر ایک بہت ہی پاورفول اڈیک کرتا ہے اور ہمیں اس لڑکے کے پیچھے ایک بہت بڑے فائر ڈرائگن کو دکھایا جاتا ہے اور کنگ شین اس سے کہتا ہے کہ بے وکفی مت کرو اور اپنا ماسک اتار دو اور پھر ہمیں دوسری طرف بائلی کو دکھایا جاتا ہے وہ ہوا میں اوپر جانے کے بعد اپنی ایک اور گولڈن سوڈ کو نکالتا ہے جس کے ذریعے وہ ٹین تھاؤزن گولڈن سوڈز کو یوز کرتا ہے وہ سارے کے ساری سوڈز ایک اشارے کے ساتھ اس ماسک ووریئر پر حملہ کرنے کے لیے جاتی ہیں تو وہ فوراں سے وہاں سے بھاگ کر اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے اور ساتھ میں اس دوسری والے ماسک ووریئر کو بھی اٹھا لیتا ہے اور دوسری طرح پھر بلیک ڈیمن کنگ ان لوگوں کے سامنے آتا ہے تو وہ لڑکا اپنے دوست سے کہتا ہے کہ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ شاید تم ابھی ابھی اس ڈیمن سے پٹ کر آئے ہو اور وہ بلیک ڈیمن کنگ آتے ساتھ ہی ایک بہت زوردار اٹیک کر دیتا ہے جس سے بچنے کے لیے وہ لوگ فوراں سے اسپیس کو پوری طرح سے چینج کر کے دوسری اسپیس کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں یہ دیکھتے ہی بلیک ڈیمن کنگ فوراں سے اپنی ایک اور بلڈ گھوست ڈیمن ٹیکنک کو یوز کرتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنا بلڈ اور آن لوگوں تک پہنچا دیتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ بہت سارے گھوست ڈیمن ان لوگوں کو پگڑنے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ لوگ ابھی بھی کسی طرح خود کون ڈیمن سے بچا رہے تھے اور دوسری طرف ڈیمن کنگ وہ حار ماننے کو تیار نہیں تھا اتنے میں اچانک بائلی اس کے پیچھے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو سپر کھول ہے برو تم تو سچ میں کمال کے ہو مگر وہ ڈیمن کنگ اس کے گولڈن برڈ کو کٹ کر دو ٹھکڑے کر دیتا ہے اور اس پر جیسا ہی ایک سپلیش اٹیک کرتا ہے تو اس کے بیریر سے ٹکراتے ہی ٹھکڑے ہو جاتا ہے مگر اس اٹیک کی وجہ سے بائلی کی ناک ہلکی سے جل جاتی ہے اور وہ چھلاتے ہوئے وہاں سے بھاگ جاتا ہے مگر پھر ڈیمن کنگ اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اس پر سوڈٹے کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بائلی خود کو کسی طرح بچانے کی کوشش کر رہا تھا یہ دیکھ کر وہ ماسک بوریر کہتا ہے کہ کیپٹن یہ بندہ تو خود اپنے ہی ساتھیوں کو مار رہا ہے اس لیے فیلال یہاں کی سوچویشن تو کنٹرول ہو گئی ہے اور اگلے سین میں ہم لوگ لنفی کو اس کیپٹن کے ساتھ فائٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو کانٹے کے ٹک کر دے رہے تھے دونوں کے سوڈ سکلز بھی بہتی لا جواب تھے اور پھر وہ کیپٹن لنفی سے کہتا ہے کہ میں تمہیں بتا دوں کہ تمہارے اس فوربیڈن اس پیل کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے یہ کہنے کے بعد وہ فورن سے اپنی سوڈ کو یوز کرتے ہوئے اس سے ٹائم کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو دوسری طرف لنفی اپنی اینجل پاور کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اور وہ بہتی تیزی کے ساتھ اس کے ان سپلیش اٹیک سے خود کو بچاتے ہوئے اس کی طرف آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے توٹے کر دیئے پر اب میری باری ہے لنفی اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہاری منٹل سٹرینٹ وہ پوری طرح سے ختم ہو گئی ہے یہ کہنے کے بعد وہ اس کے چالہ طرف بہت ہی تیزی سے موف کرتے وہ اس پہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور دوسری طرف وہ ماس گوریر اس سے کھیتا ہے کہ مجھے یقین نہیں آرہا کہ تم اتنی دیر تک سروائیو کر گئے ہو کیونکہ آج تک کوئی بھی میرے سامنے اتنی زیادہ دیر تک نہیں اٹکا ہے شاید تم یہاں پہ جیتنے کے لیے آئے ہو یہ کہنے کے بعد وہ دونوں ہی اپنی سوٹس کے ساتھ ایک دوسری پر آ کر زور درہ ٹیک کر دیتے ہیں اور لینفیو سے کہتا ہے کہ ہاں میں یہاں پہ جیت کر تمہارا یہ ماس کٹ کر رکھ دوں گا اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ دونوں ہی اپنی فل پاورز کو یوز کر رہا ہوتے ہیں ایک طرف ایک انجل ہوتا ہے تو ایک طرف ایک ٹائم گوڑ ہوتا ہے اور پھر دوسری طرف کیپٹن اس سے کہتا ہے کہ چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تم جیتنا چاہتے ہو مگر اب تم پریک کرو کہ تمہارا وہ سپریچول ماسٹر میرے ماسٹر سے زیادہ طاقتور ہو ورنہ تم مارے جاؤ گے یہ کہنے کے بعد لینفی پھر اپنی انجل پاور کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اور وہ پھر سیم وہی ٹیکنک یوز کرتا ہے جو کہ زاؤ یوز کرتا تھا وہ اس ٹیکنک کے ذریعے اپنی انجل پاور کو اپنی سوٹ کے اندر ٹرانسپر کرتا ہے اور دوسری طرف وہ کیپٹن بھی اپنی فل پاور کو یوز کرتے ہوئے اپنے چار طرف ایک بہت بڑا ڈومین کریئٹ کر دیتا ہے اور دوسری طرف ہمیں اس بلیک ڈیمن کنگ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ زور زور سے ہستے ہوئے ان لوگوں کی طرف آگے بڑھ رہا تھا کیونکہ اب اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی بھی نہیں بجا تھا اور اس طرف کنگ شینڈ نے بھی اس پوٹل بوئی کو پوری طرح سے دبوش لیا ہوتا ہے اور اس طرف بائلنگ اپنی ٹین تھاؤزنڈ سوٹس کے ذریعے اس ماس ووریئر پر بھاری پڑ رہا ہوتا ہے یعنی کہ اس سچویشن اب پوری طرح سے نیو سولجرز کے کنٹرول میں آگئی تھی مگر دوسری طرف جیسمن وہ اس لڑکی کے سامنے ابھی بھی تھوڑا سی کمزور پڑ رہی تھی اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک طرف اس کیپٹن کا گوڈ کھڑا ہوا ہوتا ہے جو کہ ایک ٹائم گوڈ ہوتا ہے اور پھر دوسری طرف لنفی کنگ آف اینجل کا ڈسینڈنٹ ہوتا ہے جو کہ اس کی فل باور کا یوز کرنے والا تھا ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ ٹائم گوڈ تو کنگ آف اینجل کے آگے تو بلکل چھوٹا بچہ لگ رہا ہوتا ہے اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لنفی اپنی بہت ہی فاسٹ سپیٹ کے ساتھ اس ماسک ووریئر پر حملہ کرتا ہے جس کا اسے پتا بھی نہیں چلتا لنفی نے اصل میں اس کے ٹائم بیئرئر کو بہت ہی آسانی سے توڑ کر اس کے ماسک کو کاٹ دیا تھا جو کہ اس کے فیس سے الگ ہو کر نیچے گر پڑتا ہے یہ دیکھ کر وہ کیپٹن بھی بلکل حیران سرے جاتا ہے اور پھر دوسری طرف لنفی اس کی طرف پرڑ کر دیکھتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہی پہ ہی ختم ہو جاتا ہے